موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین کرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل وعسان سے ہم آپ کے سامنے پروگرم روشنی کے ساتھ مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کی خبرت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دو پروگرم اس سے پہلے حسد کی تباہ کاریاں اس پر کیے ہیں اور آج تیسرا اور آخری پروگرم انشاءاللہ اس پر پیش کرتے ہیں کہ حسد کس طرح سے انسان کے لیے نقصان دے ہے کس طرح سے اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے کس طرح سے اس کی جان کے لیے خطرہ ہے اس کی صحت کے لیے خطرہ ہے اور کس طرح سے یہ انسان کو اس کی نیکیوں سے دور کر دیتا ہے کس طرح نیکیوں کو برباد کرتا ہے تو اس کے نقصانات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو اس کے مختلف اسباب تھے وہ ہم بیان کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں اور آخری حصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ انسان کے دل میں مال و دولت کے حصول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے انسان حسد کرتا ہے اس لیے کہ یہ انسانی فطرت ہے مال کی محبت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے اور اسی وجہ سے یہ ایک وادی سونے کی مل جائے تب بھی راضی نہیں ہو سکتا دو وادیاں مل جائیں تب بھی راضی نہیں ہو سکتا اور نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا تھا کہ اگر تین وادیاں بھی اسے سونے کی مل جائیں تو تب بھی اس کا پیٹ بھار نہیں سکتا سوائے قبر کی مٹی کے سوائے آدم کی اولاد آدم کے بیٹے کی جو خواہش ہے یا اس کے پیٹ کی جو حاجت ہے اس کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کچھ چیز بھار نہیں سکتی ہے وہ یہ انسان کی فطری مجبوری ہے اور یہ اس فطری کمزوری کی طرف کھچا چلا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے مال کی محبت کی بنیاد پر مال کی محبت کی وجہ سے اور دنیاوی مقابلہ کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سیاست کرتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا مجھے تمہارے تانگ دست ہونے کا غریب ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے ولیکن اکشا ان تم ست علیکم الدنیا مجھے تو یہ ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا اسی طرح سے کھول دی جائے گی جیسے تم سے پہلوں پر اس کو کھولا گیا اور جیسے وہ آپس میں مقابلہ کرتے تھے تم بھی اسی طرح سے مقابلہ کرو گے وَتُحْلِقَكُمْ كَمَا أَحْلَقَتْهُمْ جیسے ان کو اس دنیا نے ہلاک کر دیا اس مقابلے نے ہلاک کر دیا تم بھی یہ مقابلہ کرتے ہوئے ہلاک ہو جاؤ گئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے یہ آپ کی طرف سے پیغام ہے یہ آپ کی طرف سے پیشینگوئی ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو مال کا اور جاہ کا اور منصب کا لالچی بنا دیا تو پھر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے بن جاؤ گے اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے ہیں کہ جب تم پر روم اور فارس کے خزانے کھول دی جائیں گے تو تم لوگ کیا کروگے اس پر عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کی نقولو کما عمران اللہ جیسے اللہ نے ہم حکم دیا ہم بیسا کریں گے یعنی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ کی حمد و سنا بیان کریں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں نہیں اور غیرہ ذالک والکہ تم کچھ اور کروگے وہ اور کیا ہے اس کی وضاحت آپ نے فرمائی تتنافسون تم ان خزانوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کروگے یعنی تنافس فی الدنیا تمہارے اندر پائے جائے گا مقابلہ دنیا کا جاری ہو جائے گا مال حاصل کرنے کی کوششیں شروع ہو جائیں گی مال طلب کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی جب مال آئے گا مال کے حصول کی وجہ سے اور مال کے مل جانے کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے حصد کروگے پھر جب مال آ جائے گا اور تم حصد کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تم ایک دوسرے سے تعلقی اختیار کر لوگے یعنی مقابلہ اس لیول اور اس درجے پر آ جائے گا کہ اس مال کی وجہ سے اور مال کی اس چھینہ جھپٹی کی وجہ سے تمہارے اندر دشمنی پیدا ہوگی تمہارے اندر ایسا ایک نفرت کا سلسلہ شروع ہوگا کہ تم قطع تعلق کر لوگے اور دشمن سمجھ لوگے اپنے اس مسلمان بھائی کو بھی اپنے اس کاروباری شراکتدار کو بھی یا اپنے ساتھ لڑنے والے اس مجاہد کو بھی تم اس وجہ سے صرف دشمن بنا لوگے کہ تم بھی چاہتے ہو کہ مال سب سے زیادہ تمہیں ملے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ مال سب سے زیادہ اسے ملے یہ مال کی وجہ سے تم آپس میں قطع تعلقی کر لوگے سمت اتبا غزون اور پھر تم جب قطع تعلقی کر لوگے تو ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا لاوہ بن جاؤ گے نفرت اگلو گے ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف منفی پروپیگرنہ کرو گے نفرت کا کھیل شروع ہو جائے گا اور جب نفرت آ جائے گی تو پھر فرمایا کہ اسی طرح کی اور بیماریاں او نحوظالک یا اسی طرح کی اور بیماریاں یعنی اس سے بھی ختمناک بیماریاں تمہیں لاحق ہو جائیں گی اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ تم حسد کر رہے ہوگے اس کا سبب یہ ہوگا کہ تم تنافس فی الدنیا کر رہے ہوگے اس کا سبب یہ ہوگا کہ تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لوگے اور بنیادی سبب کیا ہے مال کی چاہت مال کی محبت اور مال کی حصول کی خواہش یہ انسان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور موقع پہ فرمایا سیسیب امتی دعا الامم ان قریب میری امت کو پہلی امتوں کی طرح کی بیماری لگ جائے گی یعنی جیسی خطرناک بیماری ان کو لگی میری امت کو بھی وہ دعا الامم لگ جائے گی صحابہ نے پوچھا تھا وما دعا الامم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا الامم کیا ہے سابقہ امتوں کی بیماری کیا ہے تو آپ نے فرمایا الاشر والبطر والتکاسر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا الامم کی تعریف بیان کی ہے یعنی سابقہ امتوں کو جو بیماریاں چاٹ گئیں اور جن بیماریوں نے ان کا جینہ محال کر دیا اور جن بیماریوں کی وجہ سے اللہ کا غضب و عقاب ان پر نازل ہوا اور جن وجوہات کی بنیاد پر ان کو مٹاٹا ڈالا گیا اور جن وجوہات کی بنیاد پر وہ اللہ سے مبغوظ قومیں قرار پائیں وہ کون سی قوم وہ کیا بیماری تھی ان کے اندر الاشر ناشکری آئی ان کے اندر تو آج آپ دیکھئے کہ ہماری قوم کے اندر یہ ناشکری کس درجے کی ہے کس لیول کی ہے کہ آپ مال کی محبت میں اپنے مالدار ترین طبقے کو بھی دیکھیں گے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور یہاں سے بنیاد ہے جب شکر ادا نہیں کرتے تو جو انہیں ملا ہے یعنی وہ اس پر راضی نہیں ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کی اس کوشش میں پھر وہ دوسروں کی گردنوں کو پھلانگتے ہیں اور دوسروں کے کندوں پر پاؤں رکھتے ہیں دوسروں کے حقوق کو چھینتے ہیں اور اپنے سے کمزور طبقات کا خون نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جب شکر گزاری نہیں ہوتی تو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی ایسے تاجر سے کسی ایسے بزنسمن سے جو ناشکرا ہو اور جس کے اندر حسد پائے جاتا ہو اور جو دنیا کا ہی طالب ہو کہ وہ یہ کہیں کہ مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے ہاں وہ ہر وقت جو ہے وہ اس پلاننگ میں ضرور ہے کہ یہ میرا سرمایہ کیسے دگنا ہو سکتا ہے کیسے چار گناہ بڑھ سکتا ہے کیسے یہ چار سو گناہ بڑھایا جا سکتا ہے اور ہر وقت کی اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں میرے حالات اچھے نہیں ہیں میری جو کمائی ہے میرا جو سرمایہ ہے وہ ابھی بھی میری مرضی کے مطابق نہیں ہے میری فیکٹری میرا کارخانہ جو ہے وہ ابھی میری مرضی کے مطابق نہیں ہے ہر وقت یہ ناشکری کے کلمات اور جذبات اس کی زبان سے ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ شر یہ اس کا پہلا حصہ ہے کہ یہ دعا العموم یہ پہلی عمتوں کی بیماری ہے کہ وہ بھی ناشکرے تھے حالانکہ شکر گزاری کا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم شکر کرو تھوڑے سے پہ بے شکر کرو تھوڑی سی دولت پہ معمولی سی عزت پہ بھی شکر کرو تو پھر میں کیا کروں گا میں تمہارے لیے شکر کی وجہ سے اس عزت میں اس جاہ میں اس منصف میں اس مال و دولت میں میں اضافہ کرتا جاؤں گا جس فضل کو اللہ بڑھاتا ہے وہ کبھی شر نہیں لے کے آتا اور جو انسان اپنا کاروبار معاملات کو ناشکری کی بنیاد پر بھڑ بھی جائے تو اس میں کبھی خیر پیدا نہیں ہو سکتی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے لہذا یہ امت کی بیماری الاشر یہ ناشکرے ہوں گے والبطر بطر کا مطلب ہے سرکشی تکبر متکبر ہو جائے گی مال آئے گا مال کی بنیاد پر اور حسد کی بنیاد پر اور یہ سابقہ قوموں کی پیروی کرتے ہوئے ان کے اندر بھی اسی طرح کی سرکشی آ جائے گی اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اپنے آپ کو لوگوں سے عالی افضل اور فائق تصور کرتے ہیں اور اپنے اس تفوق کی بنیاد پر اپنی اس فضیلت کی بنیاد پر دیگر لوگوں کو اپنے سے کم تر حکیر ذریع جانتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ کس قدر ناپسندیدہ ہوتا ہے کس طرح سے یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا مذاک اڑاتے ہیں اپنے مال و دولت کے اندر یہ کھبے ہوئے اور پھسے ہوئے لوگ کس طرح سے لوگوں کے لیے جینا مشکل کر دیتے ہیں ہر وقت ان کے رویہ سے ان کے کردار سے ان کے اتوار سے ان کے معاملات سے لوگوں کو تکلیف اور عذیت پہنچتی ہے اور یہ ہر وقت اللہ کے حقوق اور اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ اس کے دجیوں اڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سرکشی پر اتنے مصحر ہوتے ہیں کہ کوئی نیکی کی دعوت اور نیکی کی بات اور کوئی جو ان کو خیر کا کلمہ کہا جائے تو یہ اس پر بھی پہلو بچا کر گزرتے ہیں یا پھر اس کے سامنے بھی متقبرانہ رویہ رعونت برا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاسر حتی زرتم المقابر کلا صوفت علمون سم کلا صوفت علمون یہ جو کسرت کی خواہش ہے یہ انہیں ہلاک کر دے گی ہلاکت میں ڈال دے گی الحاکم التکاسر ہلاکت ہو کسرت کے خواہش مند پر حتی زرتم المقابر اور یہ کبھی چین نہیں لینے دے گی کہ آج فرض کیا کہ اس نے ایک کروڑ روپیہ کما لیا تو وہ خواہش اس کی رک گئی کنات آگئی اتمنان آگئی ایسا نہیں ہے بلکہ اور زیادہ بڑھتی جائے گی یہ خواہش یہ کسرت کی تمنہ اور زیادہ بڑھتی جائے گی اولاد میں کسرت یہ ازواج میں کسرت اسی طرح سے معاملات میں اور جاہ و منصب میں مال و دولت میں ہر چیز میں یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقابلہ سب سے ختم ہو جائے یہ اکیلا رہ جائے کوئی اس کے مقابلے پر نہ ہو کوئی اس کے برابر نہ ہو لیکن یہ چاہتے چاہتے حتی حضرت والمقابل یہ قبروں کو جا دیکھے گا یہ خواہش اس کی ختم نہیں ہوگی کہیں اتمنان نہیں آئے گا کوئی سنگمیل ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ اتمنان کر کے بیٹھ جائے کہ اب میں نے بہت کچھ کر لیا اب مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا یہ کبھی سکون اور چین نہیں پاسکے گا اسی طرح سے وَتَّنَا فُسْفِ الدُّنیا دنیا کا مقابلہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حسائی یہ جو کمپیٹیشن ہم نے گزشتہ روز بھی ذکر کیا کمپیٹیشن کا نام لیا جاتا ہے وہ تعلیمی میدان میں ہو وہ کسی خاص کمپنی میں ہو کسی خاص جاب میں ہو اور اس بنیاد پر کمپیٹیشن کا نام رکھ کر دنیاوی مقابلہ ہے اور اس دنیاوی مقابلہ میں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی بہتری پر خوش ہوں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک منفی پروپیگنڈا ایک منفی کھیل چلتا ہے جس میں یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے اور اس میں پھر اس طرافظ دنیا کے لیے یعنی دنیا میں آگے بڑھنے کی اس کوشش میں پھر وہ کسی کو بھی دکھیل دیں کسی کو بھی پیشے کہن چلیں کسی کی بھی گردن پر پاؤں رکھ دیں کسی کی کردار کے خلاف کچھ بھی کہہ دیں کوئی بھی طریقہ کوئی بھی حربہ استعمال کر کے وہ کوئی بھی بے حیائی کے کام کر کے بھی اور چاپلوسی کر کے بھی خوش آمد کر کے بھی اور ماں سے واللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بھی کچھ بھی کر کے وہ دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے یہ انسان کی ہلاکت کے لیے خطرناک بیماری ہے جس کو دعو الامم کہا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں یعنی ناشکری آ جاتی ہے سرکشی آ جاتی ہے زیادہ زیادہ مال کی خواہش آ جاتی ہے دنیا کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک کام ہوتا ہے وطبا غز پھر انسان آپس میں نفرت کرنے لگتے ہیں جب آپس میں نفرت شروع ہوتی ہے اور نفرت نفرت ایسا بیج ہے ایسا پودا ہے جو جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اس دل کے اندر سے راحت کو رحمت کو نرمی کو محبت کو وہ سمیٹتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ سوائے نفرت کے پودے کے یا سوائے نفرت کے اس کے دل میں اور کچھ نہیں بچتا جب یہ بغض اور بغض ہونا کس لیے چاہیے تھا نفرت کرنے کی اجازت کس بات پہ ہے کہ جو شخص من احب للا وعاتا للا ومنع للا جو شخص وعب غزا للا جو شخص محبت کرتا ہے اللہ کے لیے وعب غزا للا اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے وعاتا للا وہ بانع للا اور اللہ کے لیے منع کرتا ہے فقط استقمل الایمان اس کا ایمان مکمل ہوا یعنی ایمان کے لیے ضروری تھا کہ آپس میں محبت اللہ کی محبت کی بنیاد پہ کی جائے اور کسی سے اگر نفرت کا کوئی جذبہ دل میں آتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے اللہ کے دین کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے دل میں کسی مجرم کے خلاف کسی ظالم کے خلاف کسی قاتل کے خلاف کسی اللہ کے دشمن کے خلاف اس کے دل میں نفرت آتی ہے تو پھر یہ نفرت جائد ہے جو نفرت اللہ کی وجہ سے نہیں ہے یعنی اللہ کے رشتے کی بنیاد پر نہیں اس نفرت کے لیے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جذبہ نہیں چھوڑا اور اگر کوئی خود اس کو پیدا کر لیتا ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی کوشش ہے وطباہ یہ بغز کے بھرے ہوئے ایک ٹوکرے ایک دوسرے کے لیے ایک خوفناک کیفیت اختار کر جاتے ہیں اور ہر وقت دوسروں کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا ultimate نقصان کیا ہوتا ہے وطباہ حاسد کہ پھر وہ حسد آ جاتا ہے جو سب کچھ برباد کر دیتا ہے وہ ساری بیماریوں سے بڑی بیماری ہے اور جب حسد آتا ہے ایک دوسرے پر حسد شروع کر دیتے ہیں حسد پھر اس مقابلے کو جو دنیا کا مقابلہ ہے اس کو کم نہیں ہونے دیتا حسد پھر کبھی بھی شکر گزاری نہیں آنے دیتا حسد پھر کبھی بھی اتمنان قلب نہیں آثر ہونے دیتا حسد کبھی بھی اسے اس نام نہات کمپٹیشن سے باہر نہیں نکلنے دیتا حسد کبھی بھی اسے کسرت کی خواہش سے باہر نہیں نکلنے دیتا حسد اسے اس طرح سے ڈھاپ لیتا ہے اس طرح سے اس سے فیصلے کرواتا ہے کہ پھر حتی یکون الباغیو پھر یہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگتے ہیں ایک دوسرے پر جو تشدد اور ایک دوسرے کے خلاف ہر طرح کا حربہ استعمال کرنے لگتے ہیں یعنی تمام حدود و قیود اور تمام لیمٹس کروس کر جاتے ہیں اور پھر یہ لوگوں ایک دوسرے کے لیے دشمنوں سے بھی یا ایک دوسرے کے لیے غیر مسلم دشمنوں سے بھی زیادہ سخت دشمن بن جاتے ہیں یہ ہے مجموعی ٹوٹل کلیپس یا مجموعی طور پر تباہی اور ہلاکت بربادی جو حسد کی وجہ سے آتی ہے اور جو سابقہ امتوں کے اندر بھی چیزیں موجود تھیں اور وہی یہ امت کرنے جا رہی ہے اور کرتی ہوئی نظر آتی ہیں پھر یہ محسوس نہیں کرتا سمجھتا نہیں اس بات کو کہ مجھے حسد کا فائدہ کیا ہوگا کوئی ایک فائدہ بھی حسد کا کوئی شخص نہ گنوا سکتا ہے نہ حسد کرنے سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان کر سکتا ہے ہاں جب یہ حسد کرنا شروع کرتا ہے اور وہ حسد سے بچنے کی کوئی سبیل نہ نکالے جو محسوس ہے تو پھر یہ بہرحال نقصان بھی کرنے کے لیے اس کی کوشش کرے گا کبھی کوئی حربہ استعمال کرے گا ہمیں آپ کے سامنے یہ بات میں رکھیں گے کہ کون سے وسائل ہیں کس طرح سے حسد کے حسد سے بچا جا سکتا ہے اور اس حسد کی آگ کو قدر اپنے لیے تھنڈا کیا جا سکتا ہے وہ کون سے وسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں حسد کے نقصانات کیا ہوں گے سب سے پہلا نقصان کہ حاسد اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں جو شخص اللہ سے ناراض ہو جائے کیوں ہوتا ہے ناراض اس لیے کہ وہ تقسیمِ ارزاق پر ناراض ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ناراض ہوتا ہے کہ کیوں کسی اور کو یہ نعمت ملی اور وہ یہ خود ساختہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں معذر اللہ استغفراللہ اللہ تعالیٰ سے بھی یعنی میں جو سوچتا ہوں وہ بہتر ہے اور جو اللہ کی تقسیم ہے وہ غلط ہے یہ ہے حاسد کا حسد یہ ہے حاسد کی سب سے بڑی وجہ اور یہ ہے حاسد کی تباہی اور بربادی کا سامان کہ وہ اللہ سے بھی ناراض ہوتا ہے اور جب اللہ سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے پھر کون ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے پھر کون ہے جو اس کے مسائل کو حل کر سکتا ہے پھر کون ہے جو اس کی سنتا ہے پھر کون ہے جو اس کے دل کو قرار اور اتمنان عطا کر سکتا ہے پھر کون ہے جو اس کو ان آلائشوں سے پاک کر سکتا ہے جب وہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ کی دشمنی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ایک لوگوں کو اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے کی حکم دیتا ہے اور دوسرا بتاتا ہے کہ فلان سے اللہ نفرت کرتا ہے اے کائنات کے لوگوں تم بھی اسے نفرت کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر لانت بھیجتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اور انسانوں سمیت دل اس کی طرف سے مڑ جاتے ہیں اور اب وہ جتنا بھی پہلے محبوب تھا اتنا ہی مبہوز ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے کائنات کی ایک چیز اس کے مخالف ہو جاتی ہے اور یہ نظام اس کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاؤں تو آگے بڑھاتا ہوں قدم آگے بڑھاتا ہوں لیکن میں ناکامی حاصل کر کے پیچھے لوٹاتا ہوں میں کاروبار کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو نقصان اٹھاتا ہوں یہ ہے سبب کہ اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے ایسی مثالیں موجود ہیں صحابہ اکرام کی مثالیں موجود ہیں جن سے اللہ راضی ہوا پھر وہ مٹی بھی حاصل کرتے تھے یا مٹی میں ہاتھ بھی ڈالتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی یعنی ان کو ہر چیز میں نفع اور فائدہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اور اللہ کی نظر و نگاہ میں محبوب ہونے کی وجہ سے اس لیے کہ جب انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ کی رضا پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے نظام کو اس کے تابع کرتا چلا جاتا ہے دنیا کو حقیر بنا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے وگرنہ اسی دنیا کے پیچھے انسان بھاگتا پھرتا ہے اور اس کو یہ حاصل نہیں ہوتی ہے اسی طرح دوسری جو دوسرا نقصان ہے کہ حاصد کی دل میں حسرت و پشمانی ہر وقت گھیر لیتی اس کو ہر وقت ڈپریشن کا شکار ہر وقت نفرت اور قدورت کا شکار ہر وقت دوسروں کے خلاف سوچ رہا یعنی مسلسل اس کے دل میں غم تاری ہوتا ہے اور یہ جو آپ ناظرین اکرام دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم بلا وجہ یعنی کوئی بیماری نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے غربت نہیں ہے مفلسی نہیں ہے لیکن ایک انسان اچھے خاصے حالات میں ہونے کے باوجود بھی ہر وقت مغموم ہے ہر وقت الجہ ہوا ہے ہر وقت اس کے خیالات پر آگندہ ہیں ہر وقت وہ دکھی سا ہے ہر وقت اپنے آپ کو عذیت دیتا ہے اپنے آپ پر خود ترہمی کا ایک اور خود ترسی کا ایک انداز پیش کرتا ہے کیوں حسد وہ ضرور کسی سے حسد کر رہا ہے وہ ضرور کسی اور پر کڑ رہا ہے جل رہا ہے کہ فلان کو یہ کیوں مل گیا فلان کو اتنی آسودگی کیوں مل گئی یا فلان بھی میری طرح سے مسئیبت کا شکار کیوں نہیں ہے ہر وقت یہی سوچ اسے پریشان کرتی ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اچھا کھاتا ہے اچھا پیتا پہنتا ہے اچھے گھر میں رہتا ہے اچھی جوب ہے اس کے پاس اچھا کاروبار ہے اس کے پاس لیکن خوش نہیں ہے کیوں خوش نہیں ہے جب اللہ کی طرح سے اسے نعمتیں عطا کی گئی ہیں تو اسے راضی رہ کر اتمنان اور کنات کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے خوش رہنا چاہیے اللہ پر راضی رہنا چاہیے لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آنا چاہیے مسکراہت والا چہرہ ہر وقت اس کا بنا ہوا ہنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا نہیں ہے وجہ کیا وہ طالب علم ہو وہ تاجر ہو وہ کوئی جوب کرنے والا آدمی ہو وہ کسی بھی فیلڈ میں کوئی کھیل کے میدان میں ہو یا میڈیا کے کہیں بھی ہو خوش نہیں ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ آج تو ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں کہ کوئی ملک کا حاکم بن کر بھی خوش نہیں رہتا کوئی ملک کا بہت بڑی سرکاری یا غیر سرکاری پوزیشن حاصل کر کے بھی خوش نہیں ہے وجہ کیا ہے اتنا اتنا عالی مقام حاصل کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں خوش ہی نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا غم چھایا ہوا ہے ایک ڈپریشن ہے ایک ہر وقت کی نفرت اور قدورت ہے جو اس کی زبان سے بھی ٹپک رہی ہے اور اس کے چہرے سے بھی آیاں ہوتی ہے سبب اور وجہ کیا ہے حسد ضرور ضرور بھی ضرور وہ کسی سے حسد کرتا ہے اور یہ سارے اسی کے حالات ہیں یہ جو ہائپر ٹینشن ہے اور ڈپریشن کے مریض اس وقت ہمارے ہاں بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور نفسیاتی امراض جو ہے وہ بہت خوفناک حد تک جو ہے وہ ان کی شرع جو ہے بڑھتی چلے جا رہی اس کی بہت بڑی وجہ حسد ہے گھروں کے اندر بیٹی ہوئی خواتین ہر وقت گھر بیٹھی ہوئی ہیں لیکن اپنے ساتھ فالے سے اپنے ہمسائی سے اپنے رشتدار سے اور میلوں دور یا بعض اوقات ملکوں دور کسی اپنے رشتدار پر اتنا غصہ ہے اور اتنی نفرت اور قدورت ہے کہ اپنے آپ کو یہاں پاکستان میں بیٹھی یا دنیا کے کسی اور خطے میں بیٹھی پاکستان کی کسی عورت سے نفرت کرتی ہوئی وہاں اپنے آپ کو جلا رہی ہے جب ایسی کیفت اختار کرتی ہے تو پھر یہ اس کے دل کو کھوکھلا کر دیتی ہے یہ آگ نہ صرف اس کے عامال کو برباد کرتی ہے بلکہ اس کے وجود کو بھی کھا جاتی ہے آج آپ کے سامنے آپ ڈاکٹر سے پوچھئے کہ ڈپریشن سے بڑا مرض کیا ہے دنیا کا کوئی اور مرض ہو اس کا آپ علاج کر سکتے ہیں اس میں آپ کوئی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں کوئی تکلیف ہو کوئی درد ہو فیزیکلی اس کا آپ علاج کر سکتے ہیں لیکن یہ ایسا مرض ہے جس کا علاج بھی آپ کے پاس ہے اور آپ کے ذہنی اتمنان اور سکون کے لیے آپ کو نیند تو دلائی جا سکتی ہے لیکن سکون نہیں آتا سکون تب آئے گا جب آپ کی سوچوں کا زاویہ اور دھارہ تبدیل ہوگا اور وہ سوچوں کا زاویہ اور دھارہ کب تبدیل ہوگا جب آپ کے دل سے حسد کا یہ خطرناک جو پودا ہے اس کی جڑوں سمیت اس کو کھاڑ پھینکا جائے گا یہاں ایک شاعر کا میں آپ کے سامنے شعر عربی شاعر ہے وہ کہتا ہے حسد کرنے والے کی سادش پر صبر کرتے رہو کیونکہ آپ کا صبر اس سے مار ڈالے گا حسد کرنے والے سے آپ اور کیا کر سکتے ہیں آپ مقابلے میں حسد کرنا شروع کر دے یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو پتا چلے کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ کو صبر کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو بہت ساری باتوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے بہت ساری تکلیف دے باتوں کا جواب خاموشی ہے اور خاموشی صبر کی خاموشی جو ہے وہ بہت زبردست جواب ہے کسی بھی آپ کے خلاف آپ کی نفرت کرنے آپ کی نفرت کا شکار جو شخص ہے اور آپ کے خلاف جو منفی پروپینگنڈا کرتا ہے آپ جب خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ اپنے آپ کو جلاتا ہے آپ کے لئے ایسے دشمن ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایسی خبریں آئیں ان کو دل کو تھنڈک پہنچیں اتمنان ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کل موتو بغیزیکم یعنی تم یہ کہو کہ مرو اپنے غصے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چھپ رہیں اور ان کو بولنے دیں جو یہ کہتے ہیں کہتے رہیں جو یہ پروپے گھنڈا کرتے ہیں کرتے رہیں آپ خاموش رہیں لہذا نبی پاک علیہ السلام آپ دیکھئے گا آپ دیکھتے ہیں ان کی صیرت کو کتنا ان کے خلاف منفی پروپے گھنڈا کیا گیا کتنے برے برے ناموں سے پکارا گیا کتنا آپ کے بیٹیوں کا آپ کی بیویوں کا کس طرح سے برا تذکرہ کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ نے ان ساری باتوں کے جواب میں خاموشی اختیار کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کردار کو ہمیشہ اجالہ رکھا آپ کے کردار کو اجلا ہوا پیش کیا آپ کے گھر والوں کے کردار کو اپنی بیٹیوں کے کردار کو آپ کی بیویوں کے کردار کو ہمیشہ شاندار انداز میں پیش کیا اور بالآخر کائنات نے تسلیم کر لیا کہ آپ اور آپ کے خاندان کے برابر کائنات کا کوئی اور فرد اور خاندان نہیں ہے لہٰذا آپ کی خاموشی نے ان حاسدوں کو زبادست جواب دیا اور وہ بالآخر خود بھی جب اس حسد سے پاک ہوئے تو یہ ماننے پر مجبور ہو کر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کے خاندان کا کردار ساری دنیا سے منفرد اور مختلف اور بہتر ہے اسی طرح پھر فرمایا اس لیے تم صبر کرنا تمہارا صبر ہی اس کے حسد کو مار ڈالے گا کیوں آگ اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیتی ہے اگر اسے کھانے کو کچھ اور نہ ملے یعنی آگ کو اگر مزید ایندن نہ ملے تو آگ اپنے آپ کو ہی کھاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے ملکل حاسد ایسے ہی کرتا ہے اگر آپ اس کے خلاف مزید کوئی کام نہیں کرتے اور آپ خموشی اختیار کرتے ہیں آپ صبر کرتے ہیں تو حاسد اپنے حاسد میں جلتا جلتا کڑتا کڑتا اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر لیتا ہے اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے اسی طرح اس سے بعد تیسرا جو بڑا نقصان ہے کہ حاسد حاسد کی وجہ سے چونکہ ہر وقت منفی پروپیگنڈا کرتا ہے ہر وقت ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے ہر وقت نفرت کا اظہار کرتا ہے خودورت کا اظہار کرتا ہے تو لوگ اس سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ حاسدوں کے قریب کبھی بھی زیادہ دیر لوگ نہیں رہ سکتے وہ اپنے دوست بدلتے رہیں گے اور لوگ ان کو چھوڑتے رہیں گے اور وہ لوگوں کے خلاف جو لوگ اسے چھوڑ کے جائیں گے کل تک دوست تھے ان کے خلاف بھی اس کی زبان اسی طرح سے آزاد ہوگی وجہ اور سبب کیا ہے کہ حاسد کے ہر وقت کے اس چلنے کھڑنے کے عمل پر بہرحال لوگ اس کی دوستی اور محبت جو ہے اس کو عزیز نہیں رکھتے لوگ انہی کے قریب ہوتے ہیں جو ہر وقت لوگوں کے لیے خیر کا کلمہ کہتے ہیں جو لوگوں کے لیے اچھے ثابت ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر انسانیت کے لیے درد اور محبت ہوتی ہے لوگ ان کے ہی قریب آتے ہیں اور ان سے ہی محبت کرتے ہیں اور انہی کی مجلسیں اور محفلیں جو ہیں وہ آباد اور پر رونک رہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کے بندوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا نہیں کرتے ہیں اسی لیے فرمایا الحسود لا یسود یعنی حسد کرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا کبھی وہ سیادت و قیادت حاصل نہیں کر سکتا بلکہ ہر وقت جھلتا کرتا ہر وقت دوسروں کے سامنے اپنی زبان کو جو ہے وہ علودہ کرتا ہر وقت کے واویلے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی مجلس کو کوئی پسند نہیں کرتا یہ وہ نقصانات ہیں جو ایک حاسد کو اپنی نفرت کی وجہ سے اور ہر وقت کے واویلے اور ہر وقت ہر وقت کے ماتم سے اور ہر وقت کی جو زبان درازی ہے اس کی وجہ سے اس کو اٹھارے پڑتے ہیں اور اسی طرح سے ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ حاسد کی وجہ سے حاسد اور محسود کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ محسود جس سے حاسد کیا جاتا ہے اس کو اس دشمنی کا پتہ بھی نہیں ہوتا خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ بیچارہ اس سے بلکل بھی لاعلم ہوتا ہے نواقف ہوتا ہے اور حاسد یک طرفہ دشمنی جو ہے وہ اپنے سینے میں پال لیتا ہے اور دشمنی کے اپنے نقصان آتا ہے جب آپ کسی کے خلاف دشمنی کو پال لیتے ہیں تو پھر آپ کی آپ کا ہر ایکشن آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اسی دشمنی کی ڈائریکشن کے لیے ہوتا ہے اور آپ کبھی بھی پوزیٹیو یا مصبت کام نہیں کرتے بلکہ ہر وقت منفیت کی تلاش میں ہوتے ہیں اور جو شخص منفیت کی تلاش میں ہوتا ہے اس سے اللہ تعالی خیر و خوبی کو خیر و برکت کو رخصت کر دیتے ہیں اور اگر دونوں طرف سے یعنی حاسد بھی اور محسود بھی دونوں آپس میں آمنے سامنے آ جائیں تو یہ دشمنی انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے اس کی بڑی مثال جو ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں پیش کی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام محسود ہیں ان کے بھائی حاسد ہیں اور محسود اور حاسد کا فرق کیا ہے دشمنی کرنے والا حاسد جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مٹانا چاہتا ہے ختم کرنا چاہتا ہے قتل کرنا چاہتا ہے مار ڈالنا چاہتا ہے لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو محسود ہے جن سے حاصد کیا جا رہا ہے حاصد کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی قدرت اور طاقت شامل نہیں ہوتی کبھی بھی اللہ کی نصرت اور مدد شامل نہیں ہوتی اور محصود کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں اگر وہ جوابی طور پر کاروئی کرتے ہوئے حاصد نہ کریں تو اللہ تعالی اس کے لیے آسانیہ کر دیتا ہے اور اس کو وہ مقام دے دیتا ہے جس کی خود محصود کو بھی امید اور توقع نہیں ہوتی حضرت یوسف اسلام کے قصے میں ہمارے سامنے یہی مثال موجود ہے جب ان کے بھائیوں نے تعلقات کی جو خرابی ہے اس کی ابتدا کس بات بھی ہوتی ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ یوسف اس کا بھائی اس کو ان کو ہم پر ترجیح مل رہی ہے ان کو ہم سے زیادہ محبت کی جاتی ہے یہ ہمارے باپ ان کو ہمارا باپ ہمارے والد اس کو زیادہ ان دونوں کو چاہتے ہیں اور ہم جو ایک جماعت ہیں یعنی دس ہیں ایک جیسے اور بہادر ہیں جوان ہیں طاقتور ہیں کما کے لاتے ہیں بہت سارے کام کاج کرتے ہیں ہم سے محبت نہیں کی جاتی اور ان دو چھوٹے بچوں سے ہمارا باپ محبت کرتا ہے اس وجہ سے وہ حسد کرنا شروع ہوئے اور پھر آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اکتلو یوسف یوسف کو قتل کر دو اویترا ہوہو ارزنی اخلو لکم وجہو عبیکم یا اپنے باپ سے کہیں دور پھینکاؤ تمہارے باپ کی توجہ کا مرکز تم بن جاؤ اور پھر انہوں نے اس پروپیگنڈے پر اور اس خطرناک سازش پر عمل کر دیا اور اپنے بھائی کو کومے میں پھینک دیا زد و کوپ کیا مارا پیٹا اور بعد ازاں اس کو وہاں سے جب ایک کافرین انکالا تو یہ قیمت لینے کے لیے پہنچ گئے انہوں نے لکھ کر قیمت کے بدلے معمولی قیمت اور کھوٹے سکھوں کے بدلے اپنے بھائی کو فروغ کر دیا یہ حسد اس طرح کی اور اس لیول اس درجے کی تشمنی پیدا کر دیتا ہے ناظرین کرام یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے یہ عام لوگ نہیں تھے انبیاء کی اولاد تھے اور انبیاء بھی کیسے یعنی حضرت یاکوب کے بیٹے یہ سارے نبی کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ پڑپوتے ہیں یعنی باپ بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے اور پردادا بھی نبی ہے اس طرح سے یہ خاندان موجود ہیں اس خاندان میں شیطان نے کتنا بڑا نقب لگایا ہے اور کتنا بڑا جو ہے حملہ کیا ہے کہ نبیوں کی اولاد کو بھی حسد کا شکار کر دیا اور وہ حاسد بن کر اپنے بھائی کو مار ڈالنے پر عمادہ ہو گئے اور اپنے بھائی کو بیچ ڈالا فروغ کر ڈالا اس سے بڑی دشمنی کی مثال کیا ہو سکتی ہے اسی طرح سے ایک اور جو نقصان ہوتا ہے انسان کو حسد کی وجہ سے کہ دلوں کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے منافقت پیدا ہو جاتی ہے حاسد کبھی بھی محسود کے سامنے جس سے حسد کرتا ہے اس کے سامنے کبھی بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کہے گا بلکہ جب بھی اس کے سامنے جائے گا تو اس کی جھوٹی تعریف کرے گا اس کی خوشامت کرے گا اور بہت مہت تک ممکن ہے اس کی چاپلوسی بھی کرے لیکن جب اکیلہ ہوگا الگ ہوگا اپنی مجلس میں ہوگا اس سے حسد کرے گا اب یہ جو نفاق پیدا ہوا ہے تو نفاق کے پیدا ہونے کی وجہ سے منافقت کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے اس کے دل کا جو چین چھنا ہے اور اس کے عمال کی جو بربادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ناراضی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور منافق کے لیے خوفناک ٹھکانا ہے جہنم کا ان المنافقین فی الدرق العصفل ابن النار جہنم کا سب سے نچلا گڑا منافقین کے لیے رکھا ہے منافقین صرف وہ نہیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں بلکہ جو اسلام کو مان کر بھی دوسروں کے خلاف اپنے دل میں نفاق پالتے ہیں وہ بالاخر اسلامی تعلیمات کا مزاق اڑاتے اڑاتے اس حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بھی ان کی ان کے رویے اور ان کی کردار اسی طرح کی ہو جاتے ہیں پھر احکامات الہیہ فرائض اور عبادات کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں یہ حسد کی حسد کے نقصانات ہیں کہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور نفاق آپ میں جیسے مثال دی ہیں کہ حسد کبھی بھی محسود کے سامنے اس کی بدتاریفی نہیں کرے گا اس کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ اندر اندر کرتا رہے گا یا پھر اپنے کسی ساتھی سے اس کا ذکر کرے گا ہم یہاں مثال دے سکتے ہیں عبداللہ بن عبی بن سلول کی جو رئیس المنافقین ہے حسد کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوا اکلمند آدمی تھا زیرک اور فہیم اور دانش مند تھا سردار بنائے جا رہا تھا ظاہر ہے جو سردار بنائے جانے کے قابل ہو وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں بہت ساری خوبیوں اس کے اندر پائی جاتی ہوں گی تب ہی آوس اور خضرج بھی مان گئے اور بنو قریضہ بنو نصیر اور بنو کینکا بھی مان گئے مدینہ کے آسواس کے لوگ بھی مان گئے کہ اس کو سردار ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے یہ ناظرین اکرام کوئی میں کوئی خلائی بات نہیں کر رہا اور کوئی غیر ناتجربہ کاری کی بات نہیں کر رہا ایک منجا ہوا آدمی ہی لوگوں کی قیادت کا حق ادا کر سکتا ہے لوگ اسی کی قیادت پر راضی ہوتے ہیں جس کے بارے میں ان کا گمان اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس آدمی سے بہتر ہمیں کوئی اور لیڈر نہیں ملے گا یہ متفقہ فیصلہ تھا نبی پاک اسلام کی آمد سے پہلے مدینہ کی آمد سے پہلے کہ عبداللہ بن عبی بن سلول کو اپنا لیڈر قائد اور رہنما تسلیم کر لیا جائے اپنا سردار بنا دیا جائے اور اس کے رسم تاج پوشی بھی ہونے والی تھی یعنی یہ تیہ تھا کہ یہ بڑا آدمی ہے اکل مند آدمی ہے لیکن وہی اکل مند آدمی نبی پاک علیہ السلام سے ذاتی اناد اور حسد کی بنیاد پر اور آپ سے دشمنی کی بنیاد پر پھر ایسا راندہ درگاہ ہوا جس کی مثال میں نے آپ کو کل بھی دی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی بدبختی اور اس کی بدنصیبی کا عالم کیا ہے نبی کریم علیہ السلام جن صحابہ کی مہیتوں پر ان کے مرنے پر دعائیں فرما دیں اور پیچھے زندہ صحابہ یہ دعائیں یہ خواہشیں کریں کہ کاش مرنے والا میں ہوتا اور میرے لئے اللہ کے نبی اس طرح کی دعائیں کرتے یعنی آپ صحابہ اس طرح سے محبت کرتے اور آپ کی دعائیں اس طرح سے مقبول ہوتی کہ آپ نے کسی کو برکت کی دعا دی تو حضرت عانس رضی اللہ عنہ بہت بڑی مثال ہے کہ آپ نے دعا دی برکت کی اللہ نے مال میں ان کو سب سے زیادہ کر دیا اولاد میں سب سے بڑھ کر کر دیا اور عمر میں بھی اللہ نے ان کی عمر میں برکت کر دی اور ان کی ایک طویل عمر انہیں پائی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بشمار خویر خوبی عطا فرما دے اللہ کے سامنے ام سعید موجود ہیں جو سعید بن نبی بقاس کی والدہ ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف تھیں آپ کی آپ کے خلاف جو ہے وہ نازیبہ جملے اور کلمات کہتی حضرت عسید نے آپ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لئے دعا فرمائیں کہ میری ماں کو اللہ ہدایت دے دے اللہ نے سعید کی ماں کو ہدایت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو حریرہ آئے یا رسول اللہ میری ماں آپ کے خلاف باتیں کرتی ہے آپ اس کی ہدایت کی دعا کر دیں آپ نے دعا کر دی ابو حریرہ کی والدہ مسلمان ہو گئی یعنی نبی پاک کی دعا اس میں کیا تاثیر اور کیا فائدہ چہابے کرام اپنا جو پہلا غلہ ہوتا یا اپنی جنس ہوتی اپنے باغات کا جو پھل ہوتا اپنی فصل کا جو پہلا حصہ ہوتا وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس لاتے اور آپ کو تحفہ پیش کرتے حدیعہ پیش کرتے اور اپنے پھل اپنی فصل کے لیے اپنی اجناس کے لیے نبی پاک علیہ السلام سے دعائیں کرواتے آپ کو اپنے باغات میں لے جاتے آپ اپنے گھروں میں بلاتے اور آپ کے قدم مبارک جہاں پڑھتے اللہ تعالی وہاں رحمتوں کی بارش کر دیتا لیکن یہ حسد کی وجہ سے اس شخص کے دل میں نفاق پیدا ہوا اور نفاق نے اس کو کتنا راندہ درگاہ بنایا کہ اس شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور آپ نے اپنا کرتہ مبارک پہنایا نبی پاک علیہ اسلام کے وجود کے ساتھ لگا ہوا کوئی لباس جو ہے اس پر آگ ہمارا عقیدہ ہے حرام ہے اللہ کے فضل و احسان سے آپ ہم آمیں دیکھئے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت چادر لیے ہوئے آپ اپنے گھر سے باہر آ رہے ہیں وہ چادر ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی بھنی تھی بڑی شاندار اس پہ یعنی وہ بڑی خوبصورت بنائی گئی تھی نبی پاک علیہ السلام کو تحفہ دی گئی آپ کو بڑی پسند آئی اور اس وقت آپ کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی آپ نے اس چادر کو اڑا اور اپنی مجلس میں تشریف لائے اور حضرت عبد الرحمان ابن عوف جو جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اس کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ اس وقت اس کی ضرورت بھی ہے اور خوشنماں بھی لگ رہی ہے آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرنات ساتھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے انعیت کر دیں اور آپ نے وہ انعیت کر دی لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تانہ دیا کہ تم کیسے آدمی ہو تمہیں پتا بھی تھا کہ نبی پاک کو ضرورت ہے اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مانگنے پر آپ سائل کے سوال پر کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے آپ انکار نہیں کریں گے تو آپ نے یہ کیوں کیا تو اس صحابی یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی خواہش کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے خواہش کر دی میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک کے بدن کے ساتھ لگا ہوا یہ کپڑا یہ چاندر کل میرے کفن کا حصہ بنے یعنی آپ کے وجود مبارکہ سے مس کیا ہوا کپڑا اس پر آگ حرام ہے لیکن یہاں دیکھئے اللہ نے اپنے فیصلے اور معاملات کو کس طرح سے نازل کیا ہے فرمایا کہ حبیب آپ اس بدبخت کے لیے جو آپ کی حسد کی وجہ سے آپ کی دشمنی کی بنا پر منافق ہو گیا جھوٹا مسلمان تھا اس کو ہم نہیں معاف کریں گے ان تستغفر لہم سبعین مرہ لیں اغفر اللہ لہم آپ اس کے لیے ستر مرتبہ بھی دعا کریں تب بھی ہم اس کو معاف نہیں کریں گے یہ اس کے دل میں آپ کی دشمنی پائی جاتی تھی اس کو آپ کا کرتا بھی فائدہ نہیں دے گا اس کو آپ کا جنازہ بھی فائدہ نہیں دے گا اس کو آپ کا لواب بھی فائدہ نہیں دے گا اس لیے کہ آپ کا بدترین دشمن تھا آپ کے حسد کی وجہ سے اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوا اسی طرح حسد بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنتا ہے یہ بھی اس کا نقصان ہے جب آدمی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ جب حسد کرتے ہیں دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے اور آپ نفاق پیدا ہونے سے آپ اسلامی احکام اور اسلامی جو مزاج ہے اس سے ہٹ جاتے آپ آپ کے دل میں ہر وقت ایک آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے یہ حسد کے نقصانات ہیں اور ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں تو ایسے لگتا ہے یہ جو ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ جو دکھایا جا رہا ہے جو میڈیا چینل کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے جو ہمارے گھرے لو لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے ہماری عورتوں بچوں کو سکھایا جا رہا ہے اور یہ جو کہانی ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ ہر وقت دوسروں کے ساتھ مقابلہ ہر بات میں سازش ہر بات میں سازش اور یہ انڈین کلچر جس طرح سے ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے یا ترکی کے ڈرامے ہمیں دکھا دکھا کر جس طرح سے ہمارے اخلاق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول اور مزاج میں کتنی تلخی دارائی ہے کس قدر حالات خراب ہو گئے ہیں اس کا احساس ہمیں شاید اور پانچ سات سالوں بعد ہوگا جب ٹوٹل کلیپس ہو جائے گا جب کلی طور پر ہمارا معاشرہ تباہی کے دھانے پر کھڑا ہو جائے گا اور ہم جو ایک شاندار معاشرہ تھا جہاں بڑوں کے ساتھ محبت کا سلوک ہوتا تھا جہاں ماں کے عزت کی جاتی تھی جہاں باپوں کا احترام کیا جاتا تھا جہاں باپ کے آنے پر بیٹیاں سروں پر تپٹا اوڑ لیتی تھی جہاں باپوں کے گھر میں آخر ہونے پر گھر کے افراد جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اتمنان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور جہاں حیاء کا کلچر تھا یہ سب کیوں برباد ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم نے کچھ اور چیزوں کو اپنا مطمئن نظر بنا لیا ہے اور ہم ہر وقت اگر ہمارے سینے میں کوئی خواہش ہے تو وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی وہ دوسروں کا حسد پالنے کی دوسروں کی ناکامی کا جو ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں اور دوسروں کو ہر وقت ضریر رسوا دیکھنا چاہتے ہیں اور خود کو دوسروں سے بڑا اور بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بڑے بڑے گناہ حسد آپ سے کروا دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ آپ کو اللہ کی تقسیم پر اور اللہ کی جو قضاء و قدر ہے اس پر آپ راضی نہیں ہے اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ حسد کی وجہ سے بعض اوقات محصود کو یعنی جس سے حسد کیا جاتا تو اس کو نظر لگ جاتی ہے یہ بد نظر جو ہے یہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نظر بد برحق ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر لگ جائے کسی کو اور اس کو تکلیف آ جائے اس کو عذیت آ جائے پریشانی آ جائے آپ کی اس نقصان نہیں ہوگا جب وہ اللہ کی باتوں کو مانتا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے فرامین پر عمل کرتا ہوا اور اگر وہ اپنی پناہ کا سلسلہ جاری دکی ہوئے ہیں پھر کشنی ہوگا وگرنہ یہ نظر جو ہے وہ کیا کرے گی اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت میں جانے والی ہوتی تو وہ نظر بات ہیں یعنی ہوگا وہی جو تقدیر ہے وقتی طور پر پریشانی ہوگی وقتی طور پر کوئی تکلیف تھوڑی سے آ جائے گی لیکن اس کی تقدیر سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا یہ بات تہہ وَعِزَسْتُغْسِلْتُمْ فَاقْسِلُونْ اور جب تم سے کوئی غسل طلب کرے غسل کا مطالبہ کرے تو تم غسل کر لیا کرو یعنی جب جس سے آپ کو نظر لگی ہے یا جس کا خیال ہے کہ اس کی نظر لگی ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے آپ کو بخار آگیا بیماری آگئی ہے تو پھر وہ شخص غسل کرے یہ سننا طریقہ ہے وہ شخص غسل کرے اور غسل کے پانی سے آپ اس کو ملا کے غسل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے دے گا یہ ایک طریقہ تو یہ ہے اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور پھر جب محبزتین یعنی صورت الفلق اور صورت الناس نازل ہوئیں تو آپ انہی کو پڑھتے تھے اور باقی تمام اذکار اور باقی تمام دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھی اور اگر کسی کو نظر لگ جائے تو یہ ایک دعا میں آپ کے سامنے ناظرین اکرام پڑھ دیتا ہوں اور آپ اس کو جو ہے وہ ہماری جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے ہمارا پروگرم وہاں سیو ہو جاتا ہے اور وہاں سے آپ دوبارہ سے اس کے الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں یا مختلف دعاوں کی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے بسم اللہ ارقیق واللہ یشفیق من کل دائن یوزیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیق بسم اللہ ارقیق یہ الفاظ مبارکہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑے اور آپ نے اس کے ذریعے سے نظر بد کا علاج کیا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسے نظر لگ گئی یا اسے ایسی کوئی بات ہو گئی تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے اسی طرح سے وہ وسائل ایک دو منٹ کے اندر میں بیان کر دوں جس سے آپ حسد سے بچ سکتے ہیں آپ صورت الفلق پڑا کریں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں اور تقویٰ اپنے دل میں پیدا کریں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ جب آپ تقویٰ اپنے دل میں بٹھا لیں گے اور اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے حاسد آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا الا یہ کہ آپ خود کوئی غلطی کریں کوئی کتا ہی کریں اور اپنا دائرہ اور اپنا حسار نہ باندیں تو پھر آپ کو کوئی نقصان پہنچ چکتا ہے اسی طرح حاسد کے حسد پر صبر کرنا چاہیے اور کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے صدق و خیرات کرنا چاہیے اور حاسد پر احسان کرنا چاہیے اس کو تحفہ دینا چاہیے تاکہ وہ آپ کے حسد سے باز آ جائے اور اسی طرح سے نعمتوں کو حاسد سے چھپانا چاہیے یہ بات بھی بڑی ضروری ہے ہمارے ہاں ہم ہر نعمت کو اس کا اظہار تکبر فخر کے ساتھ کرتے ہیں جبکہ ہمیں یہ بات بھی سورہ یوسف کے اندر قصہ یوسف کے اندر ملتی ہے یا بنیعہ اللہ تقس و سرعیہ کا اللہ اخواتی کا حضرت یاکوب نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یہ نعمت جو اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے آنے والے وقت میں جو پیشین گوئی آئی ہے یہ اپنے بھائیوں سے یہ بات بیان نہ کرنا اگر ان سے بیان کرو گے فیقیدو لکا قیدہ وہ تمہارے خلاف پھر کوئی چال چلیں گے لہذا اپنی نعمت اپنے اوپر ہونے والی نعمت کو بھی چھپانا چاہیے اور آخری بات میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاز کی روایت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ وہ پوچھتے ہیں ایو ناس افضل یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے آپ فرماتے ہیں کل مخموم القلبی و صدوق اللسان وہ شخص جس کے اندر دو صفات پائی جاتی ہوں وہ مخموم القلب ہو اور سچی زبان والا ہو شہابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سچی زبان والے کو تو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس بات کو یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا حوت تقیی نقیی وہ شخص جس کو اللہ کا ڈر ہو پاک صاف ہو لا اسم فیہی ولا بغیہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی ظلم ہو ولا غلہ ولا حسد اور نہ ہی اس میں کوئی خیانت ہو اور نہ ہی حسد پائے جاتے یعنی وہ آدمی اللہ کا پسندیدہ ہے وہ آدمی حسد سے باک رہے گا وہی آدمی بہترین نسان ہے جو پاک صاف ہے جو گناہوں سے دور رہنے والا ہے اور کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اور اس کے سینے میں نہ تو حسد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے خیانت کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں حسد سے اور حسد کے شر سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین